فضا میں انتہائی نقصان دے مادے کی موجودگی کا انکشاف سائنس دانوں نے زمین کی فضا میں ایک نئے قسم کے انتہائی ردعمل والے مادے کا پتہ لگایا ہے جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ عالمی آب و ہوا کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے کوپنہیگن یونیورسٹی کے محققین نے ثابت کیا ہے کہ ٹرائی آکسائیڈز ایک دوسرے سے منسلک تین آکسیجن ایٹموں کے ساتھ کیمیائی مرکبات محولیاتی حالات میں بنتے ہیں ٹرائی آکسائیڈز پر آکسائیڈز سے بھی زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں جن میں آکسیجن کے دو ایٹم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں جو انہیں انتہائی ردعمل اور اکثر آتشگیر اور دھما کا خیز بنا دیتے ہیں پر آکسائیڈ ہمارے اردگرد کی ہوا میں موجود ہونے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ٹرائی آکسائیڈز شاید فضا میں بھی موجود ہوں لیکن اب تک یہ کبھی بھی غیر واضح طور پر ثابت نہیں ہو سکا ہے کوپنہیگن یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری کے پروفیسر ہینرک گروم کہتے ہیں کہ ہم نے جس قسم کے مرقبات دریافت کی ہیں وہ ساخت میں منفرد ہیں اور کیونکہ وہ انتہائی آکسیڈائزنگ ہیں اس لیے وہ غالباً بہت سے ایسے اثرات لاتے ہیں جن کا ہم نے ابھی تک پردہ فاش کرنا ہے انہوں نے جن مقصود ٹرائی آکسائیڈز کا پتہ لگایا ہے انہیں ہائیڈرو ٹرائی آکسائیڈز کہا جاتا ہے یہ کیمیائی مرقبات کی ایک بلکل نئی کلاس ہے ہائیڈرو ٹرائی آکسائیڈ دو قسم کے ریڈیکلز کے درمیان رد عمل میں بنتی ہے محققین توقع کرتے ہیں کہ تقریباً تمام کیمیائی مرقبات فضا میں ہائیڈرو ٹرائی آکسائیڈز بنائیں گے اور اندازہ ہے کہ ان کی عمریں منٹوں سے گھنٹوں تک ہوں گی جو انہیں کافی مستحکم بناتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیلی جنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے